اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 236 یعنی 234 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ 2018 کے سیکشن 10 اور 11 کے حوالے سے ہیں اور جو سیکشن 10 اور 11 ہے وہ ٹرانس جنڈر کو رائیوٹ ٹو ووٹ اور سیکشن 11 میں رائیوٹ ٹو ہولڈ پبلک آفیس یعنی یہ ٹرانس جنڈر کو یا پاجہ سراؤں کو ووٹ دینے کا حق اور پبلک آفیس یا عوامی اہدہ رکھنے کا حق دیتی ہے یا حق دیتا ہے یہ اس میں جو مختلف حقوق دیے گئے ہیں جیسے پہلے میں نے اس کے ایمپلائیمنٹ کا ایجوکیشن کا اسی طریقے سے آج جو ہے ہم رائیوٹ ٹو ووٹ اور رائیوٹ ٹو ہولڈ پبلک آفیس پہ بات کریں گے اور اس کے جو کنسرن یا جو مطالقہ یا جو ریلیٹڈ سیکشنز ہیں وہ رائیوٹ ٹو ووٹ اور رائیوٹ ٹو ووٹ پبلک آفیس ہے سیکشن دس یا سیکشن گیارہ تو پہلے ہم سیکشن دس کو پڑھتے ہیں اور پھر سیکشن گیارہ کو اور پھر اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے بھی ہیں تو چلتے ہیں سیکشن دس یا سیکشن ٹین رائیوٹ ٹو ووٹ نو ٹرانس جنڈر پرسن شل بی ڈیپرائیوٹ ٹو کاسٹ ووٹ دیورنگ نیشنل پروینشل اینڈ اور لوکل گورنمنٹس ایلیکشن کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرانس جنڈر یا خواہ جسرا پرسن جو شل بی ڈیپرائیوڈ اس کو ڈیپرائیوٹ یا محروم نہیں کیا جائے گا کس چیز سے آف دیا رائیوٹ اس حق سے تو کاسٹ ووٹ ڈیورنگ نیشنل تو کاسٹ ووٹ کے وہ ووٹ کاسٹ کر یا ووٹ ڈال سکیں ڈیورنگ نیشنل یعنی کومی سطح پر ایلیکشن ہو پروینشل صوبائی سطح پر ایلیکشن ہو اور لوکل گورنمنٹ ایلیکشن یا کوئی لوکل سطح پر جو ہے یونین کونسل سطح پر جو ہے یا ڈریسٹک کونسل کے سطح پر جو ہے ایلیکشن ہو تو اس میں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک پرویزو ہے پرویزن ہے پروائیڈڈ ڈیٹ بشرت یہ کہ ایکسس پر پولنگ سٹیشن شل بی ڈیٹرمنٹ کے جو ان کا پولنگ سٹیشن ہے اس کرسائی کو بھی اس کا جو تائیون کیا جائے گا وہ کس طرح ہوئے ایک آگر دی جینڈر ڈیکلیرڈ اون دی سی نیسی آف ترانسیڈرڈ پرسن اس کے مطابق ہوگا یعنی اس کے سی نیسی کے مطابق سی نیسی کے مطابق کا مطلب ہے جو اس پر پتہ درج ہے ایڈرس ہے اس کے مطابق مطابق اس کا مطلب ہے کوئی انتر قریب کہ وہ وہاں پر قریب ووٹ ڈال سکے ایسا نہ ہو کہ رہتا کئی اور ہیں پتہ کوئی اور ہیں اور ووٹ جا کے کسی الیکشن بوت یا پولنگ سٹیشن کئی اور ایسی جگہ پر بنائے جہاں پر ان کی کوئی رسائی نہ ہو سکتی ہو تو یہ جو ہے یہ سیکشن دس تھا اور اب سیکشن گیارہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے arrive to hold public office یعنی اس کو عوامی عوضہ جو ہے رکھنے کا بھی حق دیا گیا ہے وہ کس طرح اس کا جو ہے سب سیکشن ون ہے there shall be no discrimination on the basis of sex gender identity and or gender expression for transgender person یعنی جو transgender person ہے یا جو خوائزہ سراہ ہے اس پہ کسی بھی قسم کی تمیز روا نہیں رکھا جائے گی کوئی ایسے تمیز نہیں رکھا جائے گا یعنی ایسا کوئی جو ہے ان کے خلاف فرق نہیں روا رکھا جائے گا کس بنیاد پر یعنی sex gens کی بنیاد پر یا اس کی شناختی بنیاد پر یا ان کے محسوسات expression کی بنیاد پر کوئی ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک یا رویہ روان نہیں کیا جائے گا if they wish to contest election to hold public office یا کوئی سی عوامی عوضے کا دفتر یا عوضہ وہ رکھنے کے لیے کہ اگر وہ خوائز ظاہر کرتے ہیں تو ان کو صرف اس بنیاد پر نہیں رت کیا جائے گا کہ وہ تو transgender ہیں وہ تو خواجہ سراہ ہیں یا وہ sex کے لیاس یعنی gins کے لیاس gender ہیں یا اس کی شناف جو ہے وہ gender ہیں transgender ہیں یا ان کے محسوسات جو ہیں وہ transgender یا خواجہ سراہوں کے ہیں تو یہ جو ہیں دو section تھے جو آج ہم نے پڑھنا تھا جو میں اس کے rights کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تسلسل سے transgender ایک دو در اٹھا رکھیں اس میں آگے بھی ہم پڑھیں گے right to health right to assembly right to access to public places right to property guarantee of fundamental rights offenses and penalty یہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ میری اس بات کو گوش گزار کر چکے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور request کر گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور like کریں comments کریں subscribe کریں اور bell icon کو ضرور press کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ